بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عاصف آپ کا موری جو ٹک ریزل ڈبلی ایس انجلیہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی وڈیو میں دو حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا ایک تو انٹی سی کی ریجسٹریشن کی میڈیٹر میں ایکسٹینشن جو کہ ابھی پہلے کافی دونے صفائیں یا نیوز چال لی تھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ اب یہ بقیادوں کے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے اسی ڈیٹ جو کہ اکتری دسمبر دو ہزار بائیس ابھی مزید اس میں آپ کو پانچ چی ماہ کے پاس بلکہ ابھی گز شروع ہو گیا تو یہ چاہ آپ کے پانچ ماہ کے پاس ابھی ہیں دوسری اس میں جو انہوں نے کچھ چیزیں انہوں نے آن لین ریجسٹریشن کا پروسس اس کے والے سے کچھ جو لوگ کو پیوریز تھی اپلائی کر رہے تھے اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ مسئلہ کیوں آتے ہیں اور کیا حال ہے ان کا اور اہم چیز جو انہوں نے ایک ایڈ کی ہے وہ ڈیری اٹسٹریشن یا چیزی نے جو اس کی کو ڈیڑھ کر دی اس ڈیڑھ سے پہلے پہلے جو ہیں ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو یہ سب چیزیں ہم چھوڑا ساخر میں اس کو کریں اس سے پہلے میں اس میں چھوڑی سی ایک بات کیلئے کرنا چاہتا ہوں یہ چھوڑی سی بات لمبی نہ ہو جائے صرف میں بادشار کروں گا کہ سوشل میڈیا گروپس پہ کافی زیادہ یہ چیز آ رہی ہے کہ اس ریجسٹریشن کا فہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ ان ٹی سی کی ریجسٹریشن کروالیتے ہیں ہمیں پانیزار دیتے ہیں انتاثار دیتے ہیں وہ تو پیسہ کھٹے کیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا میں فائدہ ہوگا اگر 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 ایک مثال دوں کہ آج اگر آپ اپنے پودا لگاتے ہیں اس کا پھل شایدہ آپ اپنی زندگی بھی نہ کھا سکیں باکہ بچیاں کے آج انہوں نسلے کھاتی ہیں آج ہم جو آج ہم پھل کھا رہے ہیں تو آج ہم جو ہمیں گرمنٹ نے ایک انٹی سی بارڈی بنا دی ہے اور ریجسٹریشن اس کی شروع ہوگی ہے تو وہ ہمارا کیا کام نہیں یہ ہم سے پہلے جو ہم ہم سے لوگ گزر گئے ہیں اس لائن میں انہوں نے اس پر ایفٹ کی ہیں ہمارے کھائی ہیں انہوں نے مزارے کی ہیں کوٹس میں کیسز کی ہیں کچھ تو ان کا اپنے جاب سے نکالا گیا اسی وجہ سے مخالفت میں آکے تو وہ چیزیں ہیں ابھی ہمیں سامنے آئی ہیں اب ہمیں پھل کھا رہے ہیں ابھی ہمیں ایک پہچان مل گئی ہے گرمنٹ لیول پر پرائیویٹ پہلے پہلے تھی پرائیویٹ ادارے ڈپلوم آلڈرز کو بی ٹیک کو بی ٹیک آنرز کو انجینر کی جگہ پہ دیتے ہیں کہ ان کی اپنی بزنس انٹرسٹ سے ان کو سستے میں مل جاتے تھے کام اچھا کرتے تھے جو بھی ان کی وجہ تھی گرمنٹ لیول پر ایک شناخت ملنا ایک ان کو آپ کہتے ہیں پہچان ملنا وہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے تھی چار سال پہلے جب چار سال پہلے انٹی سی بنی ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے ابھی اس کی جو سٹرنث ہے دو پوائنٹس پہ ہے ایک تو آپ کی جتنی زیادہ آپ کی اس سٹرنث ہوگی ممبرز کی انٹی سی میں وہ بھی امیٹر کرتی ہے جب بھی آپ کیس لگ جاتے ہیں کسی کورٹ میں یا گورمنٹ کی کسی پارلیمنٹ میں سینٹر میں لگے جاتے ہیں بل پاسٹ کارنے کے لیے تو آپ کو سپورٹ چیزے کرتے ہیں دو چیزے کرتے ہیں ایک تو آپ کی سٹرنث کتنے لوگ اس رجسٹر ہیں دوسری چیزے کرتے ہیں اپنے قابلی تاپلگوں کی افیشنسی ہے آپ نے پروو کرنا کہ ہاں ہم لوگ ہیں جو اس ڈسٹر کی پاکستان کے انجینئر کی بیک بون ہے انجینئر کا اپنا رول ہے اس کو ہمیں نگیٹ نہیں کر سکتے جو ہم لوگ ہیں ہمارا اپنا رول ہے اس کو بھی کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا ہے جو ان کو دیجئے جو ہمارا ڈیو بند ہے وہ ہمیں ریٹ دیا جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ انجینئر کو اٹھا دو ہمیں بٹھا دو ہم کہتے ہیں انجینئر جو اپنا کام ہے ایرسرچ انڈیویلپنٹ ہے انڈالسس ہے ادھر ان کا اپنا کام ہے وہ کریں ہمارا کام ہے فیل کے اندر امپلیمنٹیشن فیس کے اندر ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کے مطابق ہماری جو سٹیے بنتی ہیں گورنمنٹ کے اندر پریویٹ کے اندر وہ ہمیں ایک بہتادہ رول کے شکل میں مل جاتا ہے کہ ہم کل کو اگر ہم وہ چیز نہیں ملتا ہم اس کو رول کو کسی کوٹ میں لے کے جا سکے آج آپ کسی کوٹ میں نہیں جا سکتے کہ یہ اس سے برابر ہمیں دیا گیا ہمیں کیوں نہیں وہ رول کو بنا ہوا ہے پیی سی کا پی سی اندر سی چھتر میں بن گئی تھی سیمنٹی سکس میں اس سے پہلے پاکستان کے اندر جیننی کم کا پورا ایک پورا انسٹری ہے انورسٹریز کی اس کی بارڈی اپروس کا ایکٹر پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے آئین کا حصہ بنا اس کے بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں آج ان کا جو چیرمین ہے وہ انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ سیٹنگ ایم این اے بھی ہے تب کیا آپ اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں کسی بھی فورم پر جب تک آپ کے پاس پراہ پر ایک بارڈی نہ ہو بارڈی کی مضبوط نہ ہو اس کے لیے ساتھ سے پہلے یہ ضروری چیز ہے کہ آپ کے پاس ریجسٹریڈ میمبر کی اتنی بڑی سٹنٹھ ہو پلس آپ کے پاس کوالیفائیڈ لوگوں کی اتنی سٹنٹھ ہو کہ وہ آگے جا کے وہ کہ وہ آگے جا کے وہ لوگ اپنا اپنا کو منوا سکیں کہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی جگہ پر جو ہمارا اپنا رول ہے ہمارا اچھے دیکھیں ہم اوضاع کر سکتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا انجینئرین کا اپنا رول ہے ٹیکنالوجیس کا اپنا رول ہے پوری ورلڈ میں ایسے چلتا ہے امریکہ میں چل جائیں آپ کینیڈا چل جائیں یوکے چل جائیں آپ وہ تو دونوں چیزیں ساتھ سے چلتی ہیں یہ نہیں ہو سکے کہ انجینئرین بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے بی ٹیک والے اوپر ہیں نہیں وہ اپنا رول ہے پاکستان کے اندر کافی ایسے ادھاریں مجود ہیں جہاں پر ان چیزوں کو سمجھا گیا ایسے پر انپلیمنٹ کر رہے ہیں جو پرائیوٹ کی گورمنٹ کے بھی بات ہیں پرائیوٹ کی بات جاتا ہوں تو یہ چیز بڑی اوپر ضروری تھی اوپر اوپر شیئر کرنی کہ چھوڑا سا لوگوں سے کنفیجن ختم ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے پانچہ دہ سار سے اس ادھارے کا کشنی بننا نہ ان سے کوئی آج کے جو دور ہے اس کے اندر کوئی ان چیزوں سے کچھ بنتا ہے جہاں پر آپ نے لاکھ روپے اپنی ڈگری پر لگائی ہیں فیسے پر لگائی ہیں تو وہاں پر آپ کو پانچ دہ سار پر دیکھا آپ کو اپنے ریجسٹر کرواہ لیں کہ آپ کا اپنا فیضہ آپ کا اپنا فیچر سکیور ہو جاتا ہے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ سپرانگ ہوتی ہے آپ کو جو اندیکشن ٹکنالوجی کونٹسل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا آپ کو منوانا چاہتے ہیں مقابلے میں اس طرح کہ اپنی جو آپ کا حق جو آپ کی ڈیو آپ کی بنتی ہیں پوزیشن گورنمنٹ کی پوزیشن کے انسرکٹر کے اندر وہ اگر لینا تو آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑے گا آپ کی اسپرٹیز کے حوالے سے آپ کے پر اپنی جو ایفیشنسی کے حوالے سے جو آپ نے اپنے اپنے دیتے ہیں کسی بھی شعبی کے اندر اس کو آپ نے منوانے کے ساتھ اس کو اپنے ہائلائٹ کرنا ہر فورم پر آپ ایک اچھی آپ پرڈر تیار کر رکے فورم طرف ہرم جب تک آپ کو پڑے کر لینا اپنی تificar گٹھ نہیں wiem اپنے ابدیressing انہیں اپ جو آپ کے نمائے کچھ اپنے اکھ نے تکنیلٹس کو اپنے اکسی Undertale کیا ہے اس کو ہی لڑک کریں تو یہ چیز تھوڑی سی آپ کو کرنے سے اب ہم آتے ہیں آپ اپنے جو میر ٹپک اس کا ریجیسٹریشن کے حوالے سے آپ کو سکرین شارٹ اس کو میں سکیل کر دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیے گا تو سب سے پہلے جو اسٹریکشن ہے کچھ میں پرانی چیزیں کچھ چیز میں ایڈ کی گئی ہیں تو وہ چیزیں میں کٹھی پڑھوں گا تاکہ آپ کو کوئی کنفیجن نہ رہے کہ یہ آج کی ڈیٹ میں آج جو ڈیٹ ہے فرسٹ اگست دوہزار بائیس اس والے سے جو آج کی ڈیٹ میں جو ڈیٹ میں جیسٹریکشن ہیں ڈیٹی سی کے حوالے سے وہ میں آپ سے آج شید کروں گا ساتھ پہلے کہ آپ نے کپیٹل لیٹر میں فیل کرنا ہے اپلیکشن آن لائن تو وہ اٹو پہ ہے اور جب آپ فیل کرتا ہوں اٹو پہ یا کپیٹل میں ہی وہ فیل ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فلی پروف ریڈنگ اس کو دوبارہ کریں اور اگر آپ نے کوئی غلطی انفرمیشن آپ نے یہ پہلے بھی ہے کہ اگر آپ نے دو اپنے غلطی انفرمیشن فیل کر دی جو کہ آپ کے دیئے کے ریکارڈ سے میچ نہیں کر کیونکہ جب آپ نے آن لائن فیل کرنا ہے تو سبمیشن کے بعد فیل سماؤنے کے بعد آپ نے اپلیکشن کا پرنٹ لے کے ساتھ پوریٹ اپنٹ ساتھ آپ نے لگانے ہوتے ہیں جو آپ نے ساتھ سکین کی ہوتے ہیں آن لائن وہ آپ نے ہارڈ کابی میں بھی ساتھ بھیجانے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی چیز میچ نہیں کرتی کوئی ٹکٹ نمبر ہوتا ہے چیزی کے وہ میچ نہیں کرتا کوئی آپ کا نام کے سپیلنگ میں مسٹیک ہے والدیت میں مسٹیک ہے ڈیٹ آف برت ہے نمبر ہیں جی پی اے کسی بھی چیز میں کوئی کیوری نکلاتی ہے وہ میچ نہیں کرتے آپ اپنے ریکارڈ دیئے ہیں تو آپ کو دو ہزار رپیہ فائن بھی آپ کو چاڑ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو نئے حرف کے لئے کوئی دو ہزار رپیہ ایکسٹرا کو دینا پڑیں گے اس کے بعد درے جو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کا جو سائز ہے پاسپورٹ سائز آپ نے جو ساتھ لگانا ہوتا ہے لیکن اس کی جو سائز ہوتی ہے ان لائن آپ کو جب آپ کو سمیڈی کرتے ہیں تو اس کا سائز ہوتا ہے ان کلو بائٹس یا میگا بائٹس میں اس کی ریزولیشن ہوتی ہے یہ پکچر کی تو وہ بتا رہے ہیں شفٹی کلو بائٹس سے زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ویب سائٹ کے کچھ ڈوارمنٹ جب زیادہ ڈیٹا آجتا تو ویب سائٹ پھی رہا ہماری پھر اس میں پرابلم کرتی ہے تو اس وائے اس وائے سے یہ انہوں نے کچھ امیٹیشن لگائی ہوئی ہے تاکہ اس سے اوپر وہ پیچیز نہ آئے تاکہ ویب سائٹ ٹھیک چلتی رہے نیسٹ پوائنٹ ہے جی کہ اچی سی کی جو سکینڈ کپیز ہیں یہ بڑا امپنٹر پانٹ ہے یہ پہلے اپ ڈیٹ ہوا ہے پہلے کچھ چیزیں پہلے نہیں تھی اس کا جو ٹرانسکرپ کا سائز ہے وہ دو سو کلو بائٹ ہے پکچر کا سائز پانچ پچاس کلو بائٹ 50 کلو بائٹ اور ٹرانسکرپ کا سائز دو سو کلو بائٹ تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جو اس کے ریزولیشن ہے اگر آپ کے پاس اس میں ایشو آتا تو آپ اسی بھی آپ کروم میں جا کے آپ ٹائپ کریں ہاو ٹھیک کریںسی میں کو کرسکتے ہیں نیسٹ پہنٹ ہے جو پہلے ایکیک ہی نہیں تھا ابھی اڈوئرگ اٹسٹیڈ بائی اٹسٹیڈ بائی اچی سی بی فور جون ٹو ٹو تہاً نئن جون 2009 سے پہلے جن کی اٹسٹویشن اچی سی سے ہو چکی ہے وہ اپنی اٹسٹویشن دوبارہ کروائیں گے اس میں مجھے پہلے ایک ایشو جو مجھے آئے تھا وہ یہ تھا میں آپ کو اپنی وڈیو میں شیئر کر چکا ہوں میری ڈگری سن 2000 کی تھی بی ٹیک پاس کی اور آنر کی میری دس کے بعد کی ہے جو پاس کی ڈگری تھی میری جب میں نے اس کو اچی سی تو اچی سن اس کو اپجٹ کیا کہ اس پہ ابھی فارمٹ چینج ہو چکا ہے آپ اپنی یونیورسٹی سے دوبارہ اس کا ٹرانسکرپ بنوائے ڈگری ٹھیک تھی ٹرانسکرپ کے بعد نیا بنوائیں اب میں بھی انہوں نے کو ٹرانسکرپ میں سن 2000 کے بعد کچھ یہ نہیں کی ہو سن 2002 کے بعد تو میں نے پھر اپنی یونیورسٹی سے دوبارہ بنوائیا وہ مجھے بن کے آگے پھر میں دوبارہ پلائے وہ میرا ہو گیا تو ابھی یہ جو اس کلاس کے مطابق آپ نے جن کی ڈگرییں اٹسٹ ہو چکی ہیں 2009 سے پہلے ایچ ایسی نے کر دی ہیں ان سے وہی ڈگی آپ دوبارہ کروائیں گے آپ آپ دوبارہ ورنفیقیشن کروائیں گے اپنی ان ڈگریز کی ورنفیقیشن لکھا ہوگئے جو ان کی ورنفیقیشن ہے اپنی ڈگریز کی اپنی یونیورسٹی یہاں سے کیا وہاں سے کروائیں گے کیونکہ میں بھی کچھ انویورسٹی میں ختم کر دی ہوں یا اس مگا ہو لیکن وہ ابھی انو نے یہ چیزیں ڈال دی ہوئی اس پر بات اسے ہو سکتی ہے ان ٹی سی کے یہ میرا صاحب میں اتنا کوئی مناثر پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ اچی سی کا رول ہے اچی سی میں جو بھی ڈگری ٹیسٹ کرتا ہے وہ فر لائف ٹیم ہوتا ہے اگر اس کے بعد کوئی چیز ختم ہو تو وہ بعد لوگ پہلے والوں کے لئے وہ چیز نہیں اپلائی نہیں ہو سکتی اس کو ابھی جو ابھی لکھ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ کلک دیتا ہے سبمیٹ بٹن اس کے بعد کچھ ٹیم ہے آپ کے اپلیکشن ہے جنریٹ اپلیکشن کا آپ نے پرنٹ لینا ہے پرنٹ نکال کے آپ نے بینک چلان ہوگا بینک چلان آپ کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے پھر آپ کا اپلیکشن آ جائے گی اس کا اپنے پرنٹ لینا ہے اس کے ایک اپے اپنے پاس رکھیں ریکارڈ کے لیے اور باقی کے ساتھ اپنے جو ڈکمنٹ ساتھ لگانے ہیں وہ دوبارہ بول دیتا ہوں اپلیکشن جو آپ نے نکالی ہے وہ اس کے ساتھ اپنا سائن کیا اور نہ اپنے فیل آلیٹ آٹومٹکل ہوئی ہوتی ہے ارڈینل ڈپارڈیس کے سلپ اپنے انٹیش کی دو آپ کے جو ڈپارڈیس کے سلپ ہوتی ہے جب آپ تین کے اس کا اپے ہوتی ہیں ایک اپی بینک لکھتا ہے دو آپ کو باپاس کر دیتا ہے اس میں جو ڈپارڈیس کاپی ارڈینل وہ آپ نے ساتھ لگانی ہوتی ہے جو آپ اپنے کاپی اپنے پاس رکھڑی ہیں اور وہ ڈپارڈیس کے ساتھ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ وہ آف فائٹ ہونا چاہیے اٹسٹڈ کاپی آف سی این ایسی ساتھ لگانی ہے اور اچھی ساتھ جو چیزیں آپ نے لگانی ہے اچھی سی کی اٹسٹڈ ڈگری کی دونوں اور بیٹک پاس آنڈر ہے تو دو ہوگی اگر ان کے ٹرانسکرپٹوں کے ساتھ ان کے چار کاپی اے ہوگئی اور اگر آپ کی ایک ڈگری ہے بی ایس ٹیک کی تو وہ پھر آپ کی ایک ڈگری ایک ٹرانسکرپٹ ہوگا پھر دوبارہ یہاں پر میں نشان لکھا ہے کہ ڈگری ٹیسٹڈ بائی اچھی سی ڈیفور جون ٹو ستھالر نائن نیڈ فریش ورسکیشن فرام ڈگری اوارڈن اسٹیٹیوٹ انیورسٹی اوارڈ اوارڈ اچھی سی فرام ڈگری اوارڈ اب جب دوبارہ ایمیر ملہر ہی جو دیکھر دیا ہے جو ڈگری ہیں آپ کی دوہزار نو سے پہلے جون دوہزار نو سے پہلے پہلے اچھی سی سے ان کو آپ نے دوبارہ اچھی سی کروانا ہے پہلے آپ نے جائیں گے اپنی انیورسٹری وہاں سے ویریفی کروانے کے بعد دوبارہ اچھی سی لے کے آئیں گے وہاں سے پھر دوبارہ یہ شویئر ہوں گی مٹرک ٹڈ اٹسٹڈ اٹسٹڈ کپی اف اے فسسی ڈی ہے یہ بھی ساتھ اپنے ٹسٹڈ کپی ارزنل ہی لگانی نا اور ارزنل پہلے اپنے ارزنل پہلے کسی کیا چیز آپ نے ساتھ حسن کے فہتو کپی ہیں یا دگری ہیں چاہیے آپ کی ترانسکرپس ہیں چاہیے اپنے میٹرک ٹپلوما اے فسسی جو آپ کا ہے اس کے آپ نے فوٹوکاپی اٹسٹیڈ کسی بھی گسٹڈ افسر سے اٹسٹیڈ یہ آپ نے کسی بورٹ سے نہیں کروانی آپ کے ہوئی آپ چلیں یہ ڈبلومت میں وہاں سے ہوگا کیا نا میں اس کا جو ڈی اے ای کرتا ہے الگ بارڈی ہوتی ہے لیکن ان کا جو پرابر ہوتا ہے جو ان کے فوٹوکاپی اپنی اٹسٹ کروانی ہے اپنے کے کسی بھی کسی بھی آفیسل سے ہے اٹسٹر کپی ا افٹر ای کری اپ سپریرینس سیڈیفکیٹ فر پروفیشنل اب جو پروفیشنل ہے جن کی جن کا ایکسپریرینس آفٹر ڈگری ختم ہوانے کے پاس پانچ سال کے پاس پانچ سال ای کانہ کے بعد پانچ سال آپ کے پاس پریکٹکل اس کا ایکسپرینس لیٹر وجود ہے اس ادارے سے جسے پر ریڈ منشن ہوگی وہ لوگ اپنا اٹسٹیڈ سیٹسکیٹ ساتھ لگائیں گے جو آپ کا ایکسپین سیٹسکیٹ ہے اس کے اٹسٹیڈ کاپی ساتھ لگائیں گے سجنل کی بھیجی ضرورت نہیں اس کے اٹسٹیڈ کاپی ساتھ لگائیں گے اور ابھی اہم جو ہے آپ نے سب پورے جو اپنے جو پیکج بنا گیا اپنے کورجے کرنا ہے اٹسٹیڈ کورجے کوئی بھی آپ کا علاقے میں ٹی سیس ہے او سیس ہے کورجے پاکستان پوسٹ ہے اس کے ثروح آپ نے جو اٹسٹیڈ کوری ہے اپنے بھیجوہ دینا ہے تاکہ وہ چیزیں آپ کو ایک مسیج کردیتے ہیں کہ باکشید پہنچ گیا اور فلانگ بندے نے riceive کیا اس ٹیم پہ تو آپ کا اپنے بھیجوہ دینایا ہے اپنے اتسٹیہ کورجے آپ نے اپنے ایٹی اے کے ساپ سے یہ سیرے سے آپ اس کو بھیجوہ رہے ہیں کوئی بھی 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 ہائنڈ اپلیکشن کوئی بھی ریسیو نہیں کی جائے گی یہ میں مانشن کر دیا کوش لوگ یہاں پر سوشل میڈیو پر افعال کرتے تھے کہ آگے بیہان لے رہے ہیں خود لے رہے ہیں تو یہاں مانشن کر دیا کہ کوئی بیہاند اپلیکشن ریسیو نہیں ہوگی واگر انہوں نے لنک دیا ہوا ہے جس پر آپ نے جا کر جیسریشن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو شید سہار کی ویڈیو اس کے نال کا فیر میں نمبر ہو گیا کوئی بھی اپلیکشن ری ہو اس والے سے کوئی بھی کسی ریس پانڈ کے والے کسی کو کوئی کنفیشن تو وہ آپ مجھ سے اپلیکشن بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں چاہی کومنٹ بھی کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ